کورونا کا کہر بڑھتا جا رہا ہے لیکن ہمیں اگزیکٹلی نہیں پتا کہ اس بار ہمیں کیا کرنی چاہیے پچھلی بار تو ہمیں کچھ پتا نہیں تھا کہ اچانک سے آیا تھا سب لوگ آشچر چکت کے تھے کی کرنا کیا ہے لیکن اس بار سب کو پتا ہے کہ کیا سیفٹی میجر سے ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے پھر بھی کورونا دگنا کیوں ہے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جواب آپ کو دوستو بہت ہی جلد مل جائے گا دیکھیں میں نہ کوئی ڈاکٹر ہوں نہ کوئی سائنٹسٹ اس لیے میں ایسی کوئی بات نہیں بتاؤں گا جو میڈیکل سے جڑا ہو لیکن آج کے ویڈیو میں میں آپ کو ایسے تین چیزیں بتانے والا ہوں جس سے اگر آپ فالو کرتے ہیں تو کورونا اگر آپ کو ہونے والا ہوگا تو کچھ پرتیست اس کے چانسز جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے اور میں میڈیکل لائن کی چیزیں بلکل نہیں بتانے والا میں منٹل لائن کی چیزیں بتانے والا ہوں اور کوئی جنون چیزیں بتانے والا ہوں جو آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے تو وہ چیزیں کیا ہیں یہ جاننے کے لیے آپ ویڈیو لاش تک دیکھیں گے کیونکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ الگ اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یہ آپ کے اور آپ کی فیملی کے لیے ہے دوستو دوستو اس ویڈیو میں جو کچھ بھی کہا گیا ہے وہ میرے اپنے ویچار ہے جو میں نے لوگوں سے بات کر کے جن کو جو کورونا سے ریکوور ہوئے ہیں ان سے بات کر کے بہت سارے ریسرچ سے میں نے یہ چیزیں نکالی ہیں یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی تو اگر آپ کو لگتا ہے میری بات ماننی چاہیے تو آپ ماننا اگر آپ کو لگتا ہے یہ چیزیں ویلیڈ نہیں ہیں تو آپ میری بات مت ماننا کوئی کمپلسری نہیں ہے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں میں آدھر سوانڈے The Global Thinking کا Creator ستفل لوگوں کے دنیا میں آپ کا سوگت کرتا ہوں تو دوستو سب سے پہلی چیز جو آپ کو کرنا ہے آپ کو نیوز نہیں دیکھنا ہے جی ہاں دوستو اگر میں آپ کو پاگل یا بے وکوف لگ رہا ہوں تو it's okay مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن کیوں نہیں دیکھنا ہے وہ بھی سنتے جائیے اس کے بعد کوئی ڈیسیجن لیجئے گا دیکھیں نیوز میں ڈیلی بتا رہا ہے آج اتنے ہزاروں لوگ مر رہے ہیں آج کورونا کا کیس اتنا نکل گیا آج ایک لاکھ ہوا دو لاکھ ہوا یہ ساری چیزیں نیوز میں دیکھ کے آپ کیا بگاڑ لوگے کسی کا آپ خود سوچو آپ وہ چیزیں دیکھ کے کون سا آکڑے یا پھر کیا کر لوگے اسے صرف ایک چیز ہوگا آپ کے مند میں ڈر پیدا ہوگا دیکھیں کورونا کا ڈر ضروری ہے اس لیے میری پوری لائن سنیئے don't watch news but be safe in your home آپ safety measures کا 100% دوستو 99 نہیں 100% ڈھیان رکھو کب sanitizer لگانا ہے کم marks لگانا ہے زیادہ سے زیادہ گھر میں بیٹھنا ہے باہر کم سے کم نکلنا ہے جب تک بہت زیادہ ضروری نہ ہو آپ کو باہر نہیں جانا ہے یہ ساری چیزیں آپ سب کو پتا ہیں یہ مجھے بتانے کے ضرورت نہیں اور نہ ہی میں بتاؤں گا لیکن اگر آپ ساری safety measures اپنا رہے ہو تو آپ کو news دیکھنے کوئی کوئی جیوٹ نہیں کیونکہ جب آپ news دیکھتے تو وہ آپ کو دماغ پر اثر کرتا ہے آپ درنے لگتے ہو کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا آپ اپنے family اپنے پریوار کے بارے میں لے کے ان کے بارے میں سوچتے ہو اور ان سے related جو آپ کے دماغ میں thoughts آتے ہیں اس سے آپ کے اندر insecurity پیدا ہوتی ہے اور یہ آپ کے mental health کے لئے بلکل بھی اچھا نہیں ہے تو آپ news مت دیکھو اور safety کا پورا دھیان رکھو جو بہت زیادہ ضروری چیزیں ہیں وہ کیسے پتا چلیں گے سر دوستوں وہ آپ کو پتا لگ جائیں گے کوئی نہ کوئی کسی مادرم سے آپ facebook چلاتے instagram چلاتے جو بہت بڑی news ہوتی وہ آپ کو پتا لگ جائیں گے لیکن آپ کو بیٹھ کے ٹی وی پہ چپ کے نہیں رہنا آپ headlines صرف دیکھ سکتے ہو لیکن وہ بھی نہیں دیکھو تو بہتر ہے کاران آپ کو میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ news کیوں نہیں دیکھنا ہے تو پہلا point جو تھا be safe 100% safety major اپنایئے لیکن news من دیکھئے تو دوسرا point یہ ہے don't demotivate your family members یہ پہلے point سے related ہے جب آپ news دیکھتے ہو تو آپ کو سارے آکڑے پتا جلتے ہیں بھلے آپ کے بچے news نہ دیکھ رہے ہو بھلے آپ کے wife news نہ دیکھ رہے ہو آپ وہ ساری چیزیں دیکھ کے جو آپ کے آپ کا اپنا mental pressure ہے وہ ان پہ آپ اتارتے ہو release کرتے ہو ان کو بتاتے ہو یار یہاں جتنی لوگ مر گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور انہیں بھی آپ demotivate کر دیتے ہو تو نہ ہی خود demotivate ہونا ہے اور نہ ہی دوسروں کو demotivate کرنا ہے اس کا میں ایک medical تتھوی آپ کو ابھی بتاؤں گا اسی ویڈیو بتاؤں گا ویڈیو دیکھنا لاس تک بہت زیادہ important ہے تو دوستو جب آپ اپنے family members کو یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں تو وہ demotivate ہوتے ہیں ان کے اندر غلط thoughts آتے ہیں اور کہیں گلتی سے بھی کسی کو اگر ایک چھیک آگئی کسی کو سردی زخام ہو گیا یا پھر کسی کو بخار ہو گیا تو آپ تو اگر اس کے کرونا نہیں بھی بول بول کے اسے کرونا کرا دو گیا ہو سکتا ہے کچھ ایسا ہو جائے جو کرونا سے بھی زیادہ خطرنا کو دوستو میں نے ابھی ریسنٹلی میں میں نے سنا ہے میرے ایک بہت دور کے ریلیٹیوز تھے ان کا کیا ہوا وہ انڈیا میں تھے کھائی دور تو ان کو کرونا ہوا تھا لیکن جب ریپورٹ سامنے آیا تو کرونا سے نہیں مرے وہ ہارٹ ایٹیک سے مرے تھے آپ خود سوچئے کرونا اور ہارٹ ایٹیک دونوں آلگ الگ چیزیں ہیں لیکن جو ڈر ان کے اندر بیٹھ گیا تھا اس کی وجہ سونے ہارٹ ایٹیک ہو گیا اور وہ چل بسے ہو سکتا ہے بچ بھی جاتے کرونا سے لیکن ہارٹ ایٹیک سے وہ نہیں بچے کیوں وہی ڈر وہی ڈی موٹیویشن ان کو کھائے جا رہا تھا ایک ریسرچ کے حساب سے یہ پتا چلا ہے کہ جب بھی ہمارے سریر ہم بہت زیادہ ڈرتے ہیں جب تو ایک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے ہمارے سریر کے اندر جس میں سے زہر نکلتا ہے اور اس زہر کے وجہ سے لوگ مر سکتے ہیں اتنا خانکارک اور اتنا خطرناک زہر ہوتا ہے جو صرف اور صرف ڈرنے کے وجہ سے نکلتا ہے ایک سٹوری میں آپ کو چھوٹی سناتا ہوں کہ آدمی جیل میں تھا اور اس کو فانسی ہونے والی تھی تو یہ ہوا اس کو فانسی ہونے والی تو اس کے ساتھ ایک ایک ایکسپیریمنٹ کیا جائے تو پولیس والوں نے جو جیلرز تھے انہوں نے کیا کیا اس کے آنکھ میں پٹی باندیا جس دن اسے فانسی ہونے والا تھا اور اس کے پیر میں دو سوئیاں چوبائیں اور اس کو یہ بول دیا گیا کہ تمہیں سانکھ نے کاٹ لیا ہے اور تم کچھ ہی دیر میں مرنے والے ہو دوست آپ کو یقین نہیں ہوگا یہ بات سن کر کہ وہ آدمی سچ میں مر گیا اور جب پوش موڈم ہوا تو اس کے سیریر میں زہر نکلا یہ ہوا یہ آدمی زہر سے مرا ہے سوچئے دو سوئی چوبی تھی کیوں وہی کیمکل ریلیوز ہوا تھا تو انسان کورونا سے مرے نہ مرے ڈر سے ضرور مر جائے گا اگر وہ ڈی موٹیویٹیڈ ہوگا تو اگر آپ نیوز نہیں دیکھو گے فالتو کی باتیں نہیں سنو گے ڈی موٹیویشن نہیں آئے گا اینرزائز فیل کرو گھر میں رہو میں نے ریسنٹلی یہاں پہ آپ آئی بٹن پہ کلک کر کے دیکھ لیجئے ایک ویڈیو بنایا اپنے آدھر شپانڈے چینل پر جس میں میں نے بتایا ہے کہ آپ گھر بیٹھے کیا کیا کر سکتے ہیں میں نے تین چیزیں بتائی ہیں اور اگر آپ وہ کرتے ہو تو آپ کی پرسنالیٹی میں آپ کی سکل میں آپ کے فیوچر کریئر میں بہت زبردست گھوت آئے گا فالتو کی جیجے سننے سے اچھا ہے کچھ اچھی چیزیں دیکھو جس سے آپ کے اندر اینرڈی آئے آپ کرونا سے لڑنے کے ایک شمتہ رکھو دوسطو تیسرا پوائنٹ یہ ہے don't be hospitalized until it's so much necessary جب تک بہت زیادہ ضروری نہ ہو تب تک آپ خود کو hospitalized مت کریئے آپ hospital میں مت جائیے اس کے بہت سارے کارنٹ ہیں میں آپ کو کچھ بہت ضروری چیزیں بتا دیتا ہوں سب سے پہلی بات hospital میں beds کی کمی ہے تو ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو بہت زیادہ ضروری ہوگی hospital جانے کی لیکن اگر آپ بس چھوٹی سی سمسیہ لے hospital پہنچ جاتے ہو اور ایک bed occupy کر لیتے ہو تو ان لوگوں کو problem ہو سکتی ہے جن کی جان جو کھم ہے right تو جب تک بہت ضروری نہ ہو تب تک آپ hospital میں مت جاؤ bed occupy مت کرو ان کو جانے دو یار جن کی جان داؤں پہ لگی ہے دوسری چیز آپ کیوں مت جاؤ تو یہ آپ کی safety کے لیے مان لیجئے آپ کو بکھار آیا آپ کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے اور ہو سکتا ہے آپ کو corona نہ بھی ہو لیکن جب آپ hospital جاؤ گے check up کروانے جاؤ گے تو ہو سکتا ہے آپ corona وہاں سے لے کے آ جاؤ اور اپنے پوری family کو اسپریٹ کر دو تو جب تک ہو سکتا ہے آپ hospital مت جاؤ اگر آپ کو لگ رہا ہے آپ کو corona کے symptoms دکھ رہے ہیں پھر corona ہو سکتا ہے fever وغیرہ ہوا ہے تو آپ اپنے ایک room میں خود کو isolate کر دو اور جب تک ضرورت نہ ہو تب تک آپ hospital مت جاؤ آپ خود سے بھی recover کر سکتے ہو لیکن ایک بات یاد رکھنا میں نے جتنی بھی چیزیں بتائیں اس میں کہیں بھی کبھی بھی safety major کے ساتھ compromise مت کرنا hand sanitizer جو marks ہے اور جو بھی چیزیں ہیں جو آپ سنتے ادھر دور سن رہے دیکھ رہے اس ساری چیزیں آپ کو 100% apply کرنی ہے اور یہ 3 چیز apply کرنا آپ کافی حد تک لوگوں کو بھی بچا سکتے ہو اپنی family کو بھی بچا سکتے ہو خود کو بھی بچا سکتے ہو تو اس کے ساتھ میں کچھ کرنے سکتا آپ کو سب کامنا اور آپ کو ایک wish دینے کے سیوا کہ wish you all the best میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں ہر وہ منزل اور ہر وہ مقامہ حاصل کرو جو آپ نے کبھی سوچا تھا سیف رہے آپ سرکشت رہے ہم اور آپ اسی طرح ملتے رہے ہم ویڈیو بناتے رہے آپ ویڈیو دیکھتے رہو اس سے خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے سال اور سال جیو wish you all the best اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگاؤ تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور ہٹ کر دینا اور کومنٹ میں بتانا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اور فردر کس ٹاپک پہ لائک سبسکرائب کچھ بھی بتانا لیکن شیئر ضرور کر دینا کیونکہ آپ کا ایک شیئر کسی کے زندگی بدل سکتی ہے جی ہاں کسی کے زندگی بدل سکتی ہے تو شیئر ضرور کر دینا با بائی